دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اسی پرکار بیٹھی ہو چند دواری ہوا کرتے ہیں انشاءام نے پوچھا تم کب سے بیٹھی ہو وہ بولی نہیں میں نے بتاؤ کب سے بیٹھی ہو جب سے آپ آئے تھے توٹھی نہیں بولینا تمہیں میرے موہ میں گندھ نہیں آئی تو کہا آ رہی تھے تو کہا میں بڑا دوراچاری ہوں تو کہتی میرے سامنے یہ بات مت کہوں آپ کیسے بھی ہو میری ماں نے مجھے سکھایا ہے اور رام چرت مانس نے مجھے سکھایا ہے کہ پتی کیسا ہی ہو پتی پتی ہی ہے بس منشے رام کہتے ہیں کہ میں پلٹ گیا اس دن میرا شراب چھوٹ گیا میری برائی چھوٹ گئی اور اسی کا پھل ہے کہ میں مات نہ بن گا گن رہی تم گن رہی تم آسل شتان پادرتان پنشتو مان ادرشنان مرمہتان کرو توا جتھا تتھا وابردھا تلم پٹو مت پراننا سکتو سیونا پرہا سیطان مہا پرہو اس پرے مراج میں پریمک پریمک کا کیا چاہتی ہے اس کا چتر کھینستے ہیں انہوں نے آرش لوگ کہیں جیوے میں سکشاش تک اسی کا یہ ساتوان شلوک ہے وہ کہتے ہیں بڑی سندر چیز وہ کہتے ہیں کہ میرے پراننات چاہے مجھے ہزے سے لگا لے چاہے ٹھوکر مال کے گرا دیں اور چاہے درشن نہ دے کر مجھے سدا سدا مرم پیڑا پہنچاتے رہے وہ لمپت کچھ دیکھتے کہ میرا پراننات تو وہی ہے دوسرا کوئی نہیں گن رہی تم جہاں گن دیکھ کر پریم ہوتا ہے دھن دیکھ کر پریم ہوتا ہے ودیہ دیکھ کر پریم ہوتا ہے کل دیکھ کر پریم ہوتا ہے وہ پریم تو ان وستوں کو لے کر کے ہے وہ پریم آتما کی پریت نہیں ہے تو پریم گن نہیں دیکھتا ایک بات یہ دوسرا سدھیان رکھئے گا دوسری بات کامنا رہی تم جس پریم میں کامنا ہے جس پریم میں بدلہ پانی کی ذرا بھی اچھا ہے جس پریم میں نجسکھ کی وانچہ ہے جو پریم پرلوک اور مکھ کا ہے تو ہے وہ پریم ان پریمیوں کے بھاشاں میں پریم نہیں ہے وہ تو کامنا سے کلنکٹ ہے پریم کے نام کو دوشت کرنے والا بھاو ہے جو ہے کام اور نام اس کا پریم ہوگیا ہے نام چاہے کام ہو پریمی میں گوپر آمانام کام اتگمت بردھان گوپر آمانوں کے پریم کا نام کام ہے لیکن اس میں کامنا نہیں کامنا رہی تم کام یہی گوپیوں کا پریم کامنا رہی تم کام سکھے اچھا رہی تم سکھ ادبور تیز ہے بھوگ رہی تم ہوگ درکشن بات ہے جیسے بھگوان میں دو بھی گن ایک ساتھ رہتے ہیں اسی پرکار یہ پریم کی بھی چیز ہے پر اس میں کامنا نہیں کسی پرکار کی کامنا نہیں ہم پریم کریں اور ہم سے بدلے میں ہمارا پریم آس پر پریم کریں تب تو ہم پریم کریں گے یہ پریم نہیں یہ پریم نہیں ہم پریم کریں اور بدلے میں وہ پریم نہ کریں پرانتو ہمارے پریم کو پریم سمجھے یہ بھی پریم نہیں ہمارے پریم کی وہ پریم اکشہ کریں اتواق ہمارے پریم کا بدلہ وہ اب پریم کے روپ میں دے اور ہمارا پریم دن دونہ بڑھتا رہے کس کا نام پریم کامنا رہی تم تو بھگوان سے ہم جب کچھ چاہتے ہیں کسی بستو کو لوگ پر لوگ کی بھگوان سے چاہتے ہیں تو وہاں بھگوان سے کام لینا کیا آتے ہیں پریم میں تو ایک بہر چیز ہے دو چیز ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نہیں مانگیں گے بھگوان دکھ دیں گے اس میں بھی ہمارا منگل ہی کریں گے اس میں کوئی سندیہ نہیں کچھ نہیں مانگنا ہمیں نہ ہم مانگیں گے نہ ہم کریں گے ان کا پرتیک بدھان منگل میں ہے ہمارا منگل ہی ہوگا ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ منگل منگل کی کلپنا نہیں ہے وہ پرسند کس بات میں ہیں یہی دیکھنا ہے تو جہاں منگل کی کلپنا ہے وہاں بھی مانگنا نہیں ہے وہاں بھگوان کے سوہارد پر بشواس ہے ہم تو جب بہت آگے بڑھتے ہیں بڑے آستک بنتے ہیں نا ہم لوگ تب کہیں کہیں بھگوان کی شکتی پر بشواس کرتے ہیں بدھی پر نہیں کرتے ہیں سوہارد پر تو کرتے ہیں جل محراج دیکھئے ہم نے اب کی امک شیر خریدے ہیں ان کا ابحال تیج ہو جانا چاہیے آپ صرف شکتے مان ہیں اور ہم آپ کے بھکت ہیں اور بھکتی کریں گے آپ کی شیروں کی تیجی کر دیں وہ کہیں گے شیروں کی تیجی تو نہیں کریں گے پر تمہیں اور طرح سے دھندلا جائیں گے بولے نا نہ دلاو تو کہیں یہ جو نا ہماری اور پورے کرنے والے تو تمہاری بدھی پر ہمارا بشواس نہیں نہ کرو تم بھول جاؤ کہیں سوچیں گے ہم اپنا بھلا یوجنا بنائیں گے ہم اپنی آپ سکیم ہماری پر آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں سکتے مان ہیں آپ اور ہم ٹھہرے آپ کے بھکت تو ہماری بھکتی کے بدلے میں معنی ہم تم کو نوکری دیتے ہیں کی نہیں ہیں اتنے مضبوط لمبے چھوڑے آدمی کام کرنے والے مزدوری لیے جاؤ ہم بتائیں سو کام کیے جاؤ ہماری تو یہ بھکتی ہے اس کے بعد وہ بھکتی آتی ہے جہاں بھگوان کی بدھی پر بشواس ہوتا ہے بھگوان جو کریں سو منگل کریں ہم ان پر چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر بھی منگل کی کامنا ہے کہ ہم کئی مانگ لیں گے تو بھول سے مانگیں گے پر وہ دیں گے تو ٹھیک دیں گے اس لئے ان کی بدھیے پر بشواس کرو تو اپنے کو اچھا ملے گا یہ یہاں بھی منگل کی کامنا ہے تو منگل کی کامنا بری چیز نہیں ہے پاپ نہیں ہے اور منگل میں بھگوان کا پرتیک بدھان منگل میں ہے یہ بھی سربتہ ستی ہے یہ ہوتے ہوئے بھی جب تک منگل کی کامنا ہے تب تک کامنا رہی تم یہ چیز نہیں گھڑتی پریم میں کامنا ہے اور جب یہ بشد بھاو آ جائے کہ وہ سخی اس بات میں ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آوے آوے بہت سکی لاؤ بھائی لیں گے اور جرا سا معلوم ہوا کہ وہ اب سخی اس بات میں ہے کہ تمہارا سارا پیسہ آج کام نشت ہو جائے وہ کہے گا ابھی کر دو دیر نہ کر نہ کہیں کہیں دیر ہمارے پیسے نشت ہونے میں ہو اور تمہیں جرا سا بھی سخ کا ابھاو پرتیت ہو یہ ہمیں سہن نہیں ہوتا ہمیں نرک میں ابھی گرا دو اگر تمہیں سکھ ملتا ہو ہمارا اطمان ابھی کر دو اگر تم چاہتے ہو سنسار بھر میں صدا کے لیے ہماری نندہ ہوتی رہے اگر تم چاہتے ہو کہہ کئی نے کیا سویکار کیا یہی تو کیا ایک آنت میں بات چیت ہوئی کہہ کئی سے بھگوان نے کہا مہیہ دیکھو تو سیئے یہ سب ہمیں نے کیا ہے کہا بیٹا اوہ کے ساتھ مت کرنا ہے سا بڑی کشن چیز ہے تم نے اس ٹھیک پاتے تو ہم پہ چنا اور ہم نے نباہ دی پر انتو امر کلم کی تحاس میں رہا ہی رہے ہو کہ کئی کا رشی بھی گالی دیں مونی بھی گالی دیں گھر والے بھی گالی دیں بیٹا بھی گالی دیں ہیں گھر والے سب ناراض رہیں اور اس کلنک کو چھپ چاپ سہتی رہے وہ رام کا مشن پودا ہو جائے رام کے اوتار کا کاری سو سمپن ہو جائے کتنی بڑی چیز اس سوستہ میں بھی من پر ملانتہ نہ آوے پر سنتہ ہو کہ میرے رام کا کام ہو رہا ہے میرا بھگوان میری نندہ سے پرسند ہے میرا بھگوان میری مرکتو سے پرسند ہے میرا بھگوان میرے بچھو سے پرسند ہے الگ رہنے میں بڑا دکھ ہے پریمی کو پریم آسپت سے پریم آسپت چاہتا الگ رہے تو وہ دکھ اس کے لئے مسکھ کے روپ میں پرنت ہو جاتا ہے مانتا نہیں بھئی کیا اس کو سکھ ہے تو اپنے سکھے مان لو ایسا نہیں جہاں یہ ماننا ہے وہاں تو پریمتا ہے اس پرکار کی اسے انبوتی ہوتی ہے وہ جب دکھ پاتا ہے اور جب بھگوان کو ہستا دیکھتا ہے تو ہستنے لگتا ہے اپنے دکھ کو بھول جاتا ہے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے دو ایک کو بڑی بیپتی جب ان پر آئی بڑی بیپتی اس سن میں ہم نے ان کو ہستے پایا اور یہ کہتے پایا من سے کہ اس میں ہمارے بھگوان راضی ہیں ملکشن بات تو کامن آ رہیتم یہ دوسری چیز گن رہیتم کامن آ رہیتم ہم تو جراسی بات میں ناراض ہو جائیں بھگوان پر لڑکے کا سر دکھنے لگے اور نہ اچھا ہو اور بھگوان کی مالا ہم نے فیر لی ہو کہ بھگوان کا کام تھا نہ ہم نے مالا فیر لی کیوں اچھا نہیں کیسے اس کا اور نہیں کیا تو بھگوان کیسے ہمارے پاس ایک پترہ ہے بھی کہ اس کی کوئی پونے دوسار کے لڑکے مر گئی اس نے کہا ہم بھگوان کی مالا فیرتے تھے نام جبتے تھے ہماری لڑکے مر گئی لڑکی کو نہ بچا سکے کیسے بھگوان نہیں مانتے میں سے بھگوان اب مانو بھائی تمہارے رہے کہ نہ ماننے سے بھگوان تو مٹیں گے نہیں نہ مانو پر یہ ہماری دشاہ ایسی ہی ہے ہم تو بھگوان سے پرتیک بستو کا بدلا چاہتے ہیں ابھی اور ادھک سے ادھک نہ دے بھگوان تو بھگوان ہمارے دشتری میں بھگوان نہیں یہ بھگتی نہیں یہ پریم نہیں یہ شردہ نہیں تو پریم میں کامنا رہی تم یہ دوسری بات تیسری بات اب چنم پریم جو ہے نا پریم کا کبھی تار نہیں ٹوٹتا تیل ہاراوت جو پریم بیچ میں ٹوٹ جائے گھٹ جائے مٹ جائے ہٹ جائے رک جائے وہ پریم پریم نہیں اس میں کہیں کہیں کسی کسی گن کی کامنا کی کالیمہ لگی ہے نہیں تو رکھتا نہیں اب چھنم چوتھی بات سوکش مطارم چھلکتا ہے نا اوپر اوپر بہت اس میں بہت دفعے دم ہوتا دھوکھا ہوتا یہ تو اندر کی چیز ہے کبھی کبھی آ جاتا ہے باہر پرکاست کبھی 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 ہوتا ہے لیکن پریم جو ہے وہ سوکش مطر ہے سوکش مطر ہے بڑی مہین چیز ہے وہ وانی میں نہیں آتا کریا میں بھی کم آتا ہے کریا میں جو آتا ہے وہ تو دکھاؤ ہو جاتا ہے دکھاؤ اسی لیے وہ پریم پھر پریم نہیں رہتا اندر رہتا ہے چھپا رہتا ہے پریم یہ ردے کا گت بھنا ہے بھلا یہ بکھیرنے کا نہیں ہے یہ تو گت روپ سے بنا رہے اور بنا رہے یہ بڑھتا رہتا سیتہ جی نے پوچھا حنوان جی سے میرے لئے کوئی سمدیس سرکار نے کہا بھولی ہاں کہا کیا کہا تو تتو پریم کر من یر اترا جانت پریہ ایک من مورا جانت مورا ایک من تتو پریم کر من یر اترا جانت پریہ ایک من مورا سو من رہت صدا تو ہی پاہی جان پری تیری تی یہی ما ایک چوپائی میں تتو بتائیں سارا پریم کا رام کے مخ کے وانی کہہ رائی کہ رام کہتے ہیں کسی تے پریے تیرے اور میرے پریم کے تتو کو جانتا ہے کیول ایک میرا من وانی من نہیں آتا دوسرا جانتا نہیں کیول میرا من جانتا اور وہ من جانتا بتاؤ بتاؤ کیسے سو من رہت سبا تو ہتا ہی وہ میرا من نرمتر رہتا تیرے پاس کتنے میں جان لے پریم کیا تو سوخش مطرم پانچوہ انوہ وروپم پریم انبھوتی کے بستو ہے پریم کہنے کے بستو نہیں پریم نوے ان میں جتنا جتنا جس جس کا بکاس ہوتا ہے اتنا اتنا ہی پریم میں پویترت آتی تو اسی لیے جہاں یہ باتیں ہیں وہاں نجسخ بھوم آت سخ اچھا پریتم سے کچھ پانے کی اچھا پریتم کے دوارہ سخ کی اچھا یہ ہوتی نہیں اتیو پریتم کے دوارہ ملنے والا سخ اسی لیے سویکار کیا جاتا ہے کہ وہ پریتم کو سخ دینے پریتم کے دوارہ ملنے والا سخ اسی لیے سویکار ہوتا ہے کہ اس سے پریتم کو سخ ہوتا ہے نہیں تو سخ کی کوئی کلپ نہیں تو جس سخ میں جس اپنے سخ میں اپنا سخ نہیں پریتم کا سخ وہ سخ پریم کا سخ اور جس اپنے سخ میں پریتم کا سخ ہو چاہے نہ ہو اپنا سخ وہ بھوگ سخ یہی بھوگ کا اور پریم کا انتر چیتنی سرچ آمرت میں مجھے اندری پریت اچھا تار نام کام بھوگ مجھے اندری مجھے اندری اپنے اندریوں کو ترپت کرنے کی اچھا جہاں سی کرشن سے ہے اس کا نام ہے کام چاہے وہ اچھا کرنے وارے اونچے سے اونچے مہاتمہ مانے جاتے ہوں کوئی حرض نہیں مہاتمہ ہو چاہے ہوں گے مہاتمہ ہو مہاتمہ اور ہوتے ہیں اور پریمی اور ہوتے ہیں بھلا یہ مہاتمہ پر آکشت کوئی نہیں ہے پریمی مہاتمہ نہیں بننا چاہتے پریمی کو مہاتمہ بننے کی آکانکھ نہیں آوش شکتہ نہیں وہ تو اپنے کو پریمی نہیں کہتا وہ تو پریمہ اس پد کے سکھ پہنچانے کی کا ایک ینت رمات رہے پریمہ اس پد اس کی دوارہ سکھ پرابط کرتے رہے اور یہ کل میں نے کہا تھا کہ بہت یاد رکھنے کے بات ہے کہ ایک بشد پریمہ اس پرکار کا مہان تک ہے جو نشکام پورن کام آبت کام بھگوان میں کامنا پیدا کر دیتا ہے اس سکھ کے رسال سواجہ نہیں کواستہ بھی کامنا کھیل نہیں دمب بھی نہیں دمب تو ہوتا نہیں بھگوان میں پر وہ پریم اس پرکار کی بستو ہے کہ اس میں اتنا پویتر تم رس ہے اس رس کا آس وادن بھگوان کرنا کہتے ہیں کیوں ان پریمیوں کو کرانے کے لئے تو اس لئے یہ پریم میں سب سے اونچی چیز ہے بھوگ سکھ کا سربتہ آبھاو اور بھگوان کے سکھ کا سربتہ آبھاو بھگوان کے سکھ کی اچھا ہی پریمی کا سوہاب پریمی کا جیمن پریمی کا سب کچھ جس کریا میں جس چیشٹا میں جس بیچار میں جس سنکلپ میں پریم آس پد کا سکھ نہیں پرم پریشت اپنے بھگوان کو سکھی بنانے کے لئے ہوتا ہے یہ بات وہ پریمی کہتا نہیں کہ میں سکھ بنانے کے لئے کرتا ہوں سوا بھاوک اس کی کریا ایسی بنتی ہے سوا بھاوک پرم تیاغ ہے جہاں پرم تیاغ ہوتا ہے وہیں پرم پریم کا پرادر بھاو کریں گے اگر اتنا اتنا پریم بڑھے گا کر کے دیکھ لیجئے گھر میں چیزیں بٹھنے والی ہوں اور بٹوارے میں اپنی حصے میں کمر کھے اس کو جارے دیجئے پریم ہو جائے گا جدہ لینا چاہیں گے وہ ہن لائی ہوگی سیدھی سی بات ہے جہاں جہاں پر ہم تیاغ کریں گے وہاں وہاں پر پریم ہوگا اور جہاں جہاں پریم ہوگا وہاں وہاں سکھ ہوگا اس لیے جو بھگوت پریم ہے وہ تیاغ کی پراکاشتہ ہے اور اس لیے اس میں سکھ کی پراکاشتہ پراکاشتہ نہیں ہے اسیم سکھ ہے اس سکھ کے سامنے تو یہ ایک بات اور ہے پریم کا یدیپی بھگوان کا روپ سوندر یہ اس پرکار کا دلکھن سواب حاوک ہے کہ پریم بھی شطروں بھی اس کو دیکھ کر موہت ہوتا ہے یہ بھگوان کے سروب سوندر یہ مہمہ ہے سواب حاوک پرنتو پریم بھگوان کے سروب کو جس روپ میں دیکھ پاتا ہے اس اس کی آنکھ اس پرکار کے ہو جاتی ہے پریم کی اس آنکھ میں اپنے پریم آسپد بھگوان کا جو روپ آتا ہے وہ روپ دوسرے کی آنکھوں میں آتا ہی نہیں اس لیے اس میں اس کی اتنی اتنی آسکتی روپ وہ آسکتی یہ مطا سکتی نہیں ہے یہاں کے اس بھوتک روپ کو دیکھ کر جو چت میں آکرشن ہوتا ہے یہ تو کہیں کہیں نرکوں میں لے جاتا ہے پر وہ جو بھگوان کے صورب سندھر کو دیکھ کر پریمی کے من میں ہونے والا جو آکرشن ہے جو سکھ ہے وہ سکھ تو بلکشن ہے ہی پر وہ اتنا پوطر ہے کسی پرکار کی کلپن آنی تین پرکار سے اندریوں سے کام ہوتا ہے ایک سوا بھاوک اندریوں کا بشیوں میں آچرہ آنکھ دیکھتی ہے ایک کسی صدی اچھا سے اندریوں کا بشیوں میں آچرہ اور ایک بھوگ کے لیے بھوگ اچھا سے بشیوں سامنے کوئی چیز دیکھی دیکھ گئی دیکھ گئی آدمی جا رہا ہے لنگڑا ہے لولا ہے بھوکا رو رہا آنکھ سے دیکھ گیا دیکھ گیا کسری کوئی کریا نہیں ایک اس کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس کے سیوہ کر نہیں تو یہ اور چیز ہے اور ایک کسی بس تکمیوں دیکھتے ہیں کہ اس کو میں بھوگ نہ ہے سخ لی نہ ہے تو تین پرکار سے یہ بھوگ ہوتا تو جہاں پر اندریوں کا کیل بشیوں میں آشان ہے وہاں اس سے نلاب ہوتا نہ ہانی ہوتی ہے من ساتھ رہتا نہیں آنکھ کچھ چیز گئی گئی آئی آئی جہاں بھوگ بدھی سے ہوتا ہے وہاں دکھوں کی اتپتی ہوتی یہی سنسپرش جہاں بھوگ آہ دکھ یون ی آدیان تو ونت کون تی ن تی شور رم تی بدھ یہاں جو بشیم کا بھوگ ہے یہ سارے بھوگ جو سنسپرش بھوگ ہیں یہ دکھ یون ہیں دکھوں کی اتپتی کے ستھان ہیں اور وہ جو ہے جہاں شبیچہ کو نرکر کے راگر دویش رہی تی دے سے جب بھوگ کرتے ہیں اس کے لئے کہا راگر دویش بیوک تی بشیام اندری اشتران آتما شرب آتما پرساد مدگ اچھتی اور پرساد سرم دکھ آنا ہنج رسیو جائے وہ اندریوں کا بشیع میں بچھرنا دکھوں کی اتپتی کا ستھان اور وہ اندریوں کا بشیع میں بچھرنا دکھوں کے سربتہ ناش کا سادھم اور وہ اندریوں میں بچھرنا سربتہ درس تو جہاں ہم بھگوت دست سے بھگوان کے لئے جب بھگوان کو دیکھتے ہیں اور بھگوان کو دیکھنے کی آنکھ سے جب ہم بھگوان کو دیکھتے ہیں پھر بس پھر جو انکم آنند ملتا ہے اور جو دب بھاب آتا ہے اس کی کلپرہ ہم رب نہیں کر سکتے کیونکہ ہم لوگ اس طرح تک پہنچے رہے ہیں اس طرح تک پہنچے وہ جو ہوتے ہیں وہ پریمی ہوتے ہیں اور ان پریمیوں کے آنکھیں جو ہوتے ہیں وہی بھگوان کو ٹھیک ٹھیک دیکھ سکتی ہیں تو گوپی کے آنکھ بھگوان کو پہچانتی ہیں کنس کے آنکھ نہیں پہچانتی نہیں پہچانتی اور دوسرے آجاؤں کی نہیں پہچانتی ششدال کے بھی آنکھ تھی اور بھیشنے کے بھی آنکھ تھی دونوں کا دیکھیں وہاں پہ کتنا انتر دونوں کا سامنے پہ رہے ہیں زرکشنے وہ کہتے ہیں چھلیا ہے کٹل ہے گوالا ہے نگنہ ہے اور وہ کہتے ہیں سر پوجہ ہے کیا بات آنکھ تو یہ جو پریمیوں کے آنکھ ہوتی ہے یہی اصلی آنکھ ہوتی ہے اور پریم کی آنکھ بینا تیاکیں ملتے نہیں بھوگ تیاک جہاں تک نہیں ہے وہاں تک بھکتی کے بعد پریم کے بعد نہیں ہو سکتی بھوگ رہتے ہیں وہاں پر وہ بھوگ رہتے ہیں بھگوان کے پوجن کی سامگری بن کر بھگوان کا ستھان لے کر نہیں رہتے ہیں تو ایسی عوستہ میں جو پریمی ہے وہ کیا چاہتا ہے ایک ہی بات اس کے انتیم بات کہہ دینی ہے وہ یہ وہ پریمی چاہتا ہے کہ کسی پرکار سے میرے جیون میں ایسی کوئی بھی کریا ہو نہیں ایسا کوئی میرے من میں سنکلپ آوے نہیں ایسی کوئی من میں میرے چاہتپن ہو نہیں جو میرے پریتن بھگوان کی چاہ کے پرتکون ہو ایسا کوئی کام نہیں ہو